اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آخر کار عمران خان کا تیر نشانے پر جا لگا ہے پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے صرف یہی نہیں بلکہ جرنل الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں عام انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں اور عمران خان ہی پاکستان کے اگلے طاقتور ترین وزیر آسم ہوں گے یہ بھی پسے پردہ ملاقاتوں کے اندر تیہ ہو چکے ہیں جی ہاں رزیونے کرام آپ جانتے ہیں پچھلے پانچ مہینوں کے اندر پاکستان کے ساتھ ہے جو سلوک کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے پاکستان کی عوام بلبلہ اٹھی ہے پاکستان کی عوام پر مہنگائی کے وہ بم گرائے گئے جو پچھتر سالوں میں کبھی کسی نے نہیں گرائے پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی پچاس فیصد ہو چکی ہے یعنی آج سے پہلے جو چیز ایک ہزار روپے کی ملتی تھی آج وہ چیزیں ڈیڑھ ہزار روپے کی ملتی ہے یعنی آج سے پہلے اگر آٹا جو کہ بنیادی ضرورت ہے پاکستان کے لوگوں کو پچاس روپے کلو ملتا تھا اب وہ آٹا ایک سو روپے کلو سے بھی اوپر کا ملتا ہے آج سے پہلے پاکستان کے اندر بجلی کا ایک یونٹ اٹھارہ روپے کا تھا آج وہ یونٹ پچپن روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے اور پاکستان میں بجلی ملتی ہی نہیں ہے پچھلے پانچ مہینوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب پاکستان کے اندر پورے دن بجلی رہی ہو یا کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ نہ ہوئی ہو بجلی غائب نہ ہوئی ہو اور اس وقت بھی جبکہ پاکستان کے اندر گرمی کا اس طرح سے زور نہیں ہے پاکستان کے اندر اب بھی دس گھنٹے پندرہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور پاکستان کی ایکانومی کا یہ حال ہے کہ پاکستان کے اساسوں سے گیارہ عرب ڈالر کے قریب جو رقم ہے وہ اڑا دی گئی ہے وہ ضائع کر دی گئی ہے برباد کر دی گئی ہے اور پاکستان کی موجودہ ایمپورٹڈ حکومت نے پچھلے پانچ مہینوں میں ساڑھے آٹھ ہزار عرب روپے قرضہ لیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ ہے تو یہ صورتحال ہے اس ایمپورٹڈ حکومت کی ظاہر سی بات ہے عوام کی جانب سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے لوگ پجلی کے بلو میں اضافوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور لوگوں کی جانب سے بغاوت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب شہباز شریف کی حکومت کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کی حکومت ختم کر دی جائے یا وہ خود اسمبلیہ توڑ دیں یا پھر وہ ان کی حکومت کو توڑ دیا جائے اور پھر بہت سے سیاسی معاملات بھی ہیں اور بہت سے اندرونی معاملات بھی ہیں جن پر ایمپورٹڈ حکومت کے درمیان اختلاف ہے ناظرین اے کرام جو بھانمتی کا کمبہ یا چونچوں کا مربع جوڑ کر اکٹھا کیا گیا وہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے لڑنا تو تھا اور انہوں نے اپنے ایک پاؤ گوش کے لیے پوری بھینس زبا کر دی انہوں نے اپنی اپنی کرسیوں کے لیے وزارتوں کے لیے پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کو انہوں نے زبا کر دیا اور ان کو دعو پر لگا دیا اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ اب باغی ہو چکے ہیں صرف حکومت کے خلاف یہ بغاوت نہیں بلکہ بغاوت پاکستان کے اداروں کے خلاف بھی ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اصل پاور ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا نام کل عمران خان نے بھی لیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندرے جو حالات ہیں ان کو کنٹول کرے اور اسٹیبلشمنٹ ہی اس ملک کی محافظ ہوتی ہے تو بھارا ناظرین اکرام اب جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور عمران خان نے عوام میں شعور دے دیے ہیں عوام میں جو بیداری ہیں وہ دے دی ہے عوام کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ جو لوگ پاکستان پر مسلط ہیں یہ ڈاکوں ہیں یہ چور ہیں انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کر رکھی ہے ساٹھ فیصد ان کی جو کیبنٹ ہے وہ ناظرین اکرام زمانتوں پر ہے بیل پر ہے اور پچھلے پانچ مہینے میں جو کچھ ہوا ہے وہ عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے عمران خان نے آج سے دو ڈھائی مہینے پہلے ایک جلسے میں کہا تھا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ حکومت مزید کچھ حرصہ رہے تاکہ یہ ایکسپوز ہو جائے تو عمران خان نے پانچ مہینے تک انتظار کیا اور یہ حکومت ایکسپوز ہو گئی اور اپنے بوجھ کے تلے یہ حکومت خود دب نہیں ہے تو اس وجہ سے اس حکومت کو اندر سے پیغام دے دیا ہے جو سہولتکار تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں پیغام اس حکومت کو مل گیا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر معیشت کو نہیں سنبھال سکے آپ لوگوں کی جو مسئلے تھے وہ نہیں حل کر سکے بلکہ الٹا آپ نے لوگوں کے لئے مشکلات کر دی ہیں صرف لوگوں کے لئے نہیں بلکہ پاکستان دس سال پیچھے چلا گیا ہے جو پاکستان کے ماہر معیشت دان ہے ڈاکٹر اشفاق حسن ان کا ایک انٹریو ہے ان کے اندر وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت نے جان بوجھ کر حالات خراب کر کے پاکستان کے اندر اگلے دس سالوں کے لئے آئی ایم ایف کی غلامی میں پاکستان کو دے دیا ہے تو یہ حکومت لائی ہی اس وجہ سے گئی تھی بھارہا اب اندر خانہ کیا سادش ہو رہی ہے یا کیا کچھ پک رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آصف زرداری وہ شہباز شریف کی حکومت سے پیچھے ہٹ رہے ہیں بہت سے مطالبات تھے آصف زرداری کے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں اب آصف زرداری پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں اور وہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی لگ رہا ہے اگر وہ اس حکومت کے ساتھ مزید رہیں گے تو رہی صحیح ساکھ بھی ان کی چلی جائے گی چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت حالات کافی گڑ بڑ ہیں پھر ناظرین اکرام صرف آصف زرداری ہی نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمن کی دال بھی نہیں گلی ہے مولانا فضل الرحمن کو وعدہ دلایا گیا تھا جو کہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں کہ آپ کو پاکستان کا صدر بنایا جائے گا لیکن پانچ مہینے گزر گئے مولانا فضل الرحمن صدر نہ بن سکے مولانا فضل الرحمن سے وعدہ ہوا تھا کہ آپ کے بھائی کو کے پی کا گورنر بنایا جائے گا لیکن ان کے بھائی کو بھی کے پی کا گورنر نہیں بنایا جا سکا اسی طرح سے اے این پی سے وعدہ ہوا تھا اور وہ وعدے اے این پی کے بھی پورے نہیں کیے گئے ہیں پھر ناظرین اکرام صرف یہی نہیں نہیں بلکہ جو ایم کیو ایم ہے ان سے وعدے کیے گئے تھے اور ایم کیو ایم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے گئے ہیں تو تیرہ جماعتوں کا یہ جو بھانمتی کا کمبہ ہے یہ جو چونچو کا مربع ہے ان کے آپس کے اختلافات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ یہ اب شہباز شریف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے چنانچہ عمران خان کو اب واضح طور پر فتح ملنے لگی ہے اب عمران خان کو جو مائنس کرنا چاہتے تھے ان کی بڑی کوشش تھی ان تیرہ جماعتوں نے مل کر عمران خان کو مختلف مقدمات میں سزا دلوانے کی کوشش کی مثلا انہوں نے عمران خان کو توشہ خانہ سکینڈل میں پھنسانے کی کوشش کی انہوں نے جلد بازی میں الیکشن کمیشن سے فیصلہ کروا دیا کہ ممنوع فرنڈنگ ہوئی ہے یا پارٹی فرنڈنگ کو ممنوع فرنڈنگ انہوں نے قرار دیا اور کہا کہ عمران خان کو اب ناہل کیا جائے گا ان کے پارٹی کو بین کیا جائے گا اب وہ معاملہ بھی وہ دال بھی ان کی نگلی پھر انہوں نے توہین مذہب کے لیے مولانا فضل الرمان کا کندہ استعمال کیا وہ بھی دال ان کی نگلی اور اسی طرح سے انہوں نے عمران خان کو مشتعل کرنے کی کوشش کی اور ٹرپ کرنے کی کوشش کی شہباز گل کے مسئلے میں اور توہین عدالت کی کاروائی اور دہشتگردے کی کاروائی ڈال دی عالمی سطح پر پریشر آ گیا اور دنیا کے دو سو سے زائد جو اخبارات ہیں میڈیا چینلز ہیں ان سب نے عمران خان کے حق میں رپورٹنگ کرنا شروع کر دی اور اقوام متحدہ انسانی حقوق کے داروں نے پاکستان کے مختدر حلقوں یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ پر پریشر بڑھانا شروع کر دیا کہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس طرح سے ان کی دال بھی نہیں گلی اور عمران خان کے ساتھ عوامی پاور اور حمایت دیکھ کر ایجنسیز کی رپورٹ آئیں کہ عمران خان کو اگر ہٹایا گیا نہ اہل کیا گیا مائنس کیا گیا یا خدا نہ خاصتہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا یا ان کی جان کو کوئی نخصان ہوا تو اس کے خوفناک نتائج ہوں گے ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہے گی کہ ان کے سر پر کوئی الزام آئے یا عوام کا رخ ان کی طرف ہو تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ اپنا کیا ہے اور الیکشن کے اندر جو بھی جیتے وہ حکومت بنائے چنانچہ اب یہی فیصلہ ہوا ہے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف کی وطن واپسی نہیں ہو رہی ہے نواز شریف بہت پریشان ہے اور صرف نواز شریف ہی پریشان نہیں ہے بلکہ ان کی جماعت کے اندر مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلافات ہیں اور شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کے بٹھا بٹھانے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اور ابھی بھی شہباز شریف اپنے بھائی کو لولی پاپ دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ گھبرائیں نہیں آپ کی واپسی بھی ہوگی آپ کے نہلی بھی ختم ہوگی آپ الیکشن بھی لڑیں گے اور دوبارہ وزیراعظم بھی بن جائیں گے لیکن نواز شریف کو اعتماد نہیں ہے تو یہ ہے وہ معاملہ جس سے عمران خان کو براہ راست فائدہ ہو رہا ہے چنانچہ کل جو عمران خان نے گجنہ والا میں جلسہ کیا اس میں عمران خان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بڑی پرسکون تھی عمران خان کو پتہ ہے کہ ان کا پیغام جن جن تک پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا ہے اور جن لوگوں کو پاکستان کے حالات کو کنٹول کرنا ہے سبھالنا ہے وہ بھی اب سمجھ گئے ہیں اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان ہی پاکستان کے اگرے وزیراعظم ہوں گے اور عمران خان صرف وزیراعظم نہیں ہوں گے بلکہ طاقتور وزیراعظم ہوں گے وہ کس طرح سے ہوں گے وہ اس طرح سے کہ دو تہائی اکثریہ سے بھی زیادہ عمران خان کو سیٹے ملیں گی اور اس سے عمران خان کی پاور مزید بڑے گی اور پھر وہ پہلے کی طرح بلک میل نہیں ہوں گے ازادی سے فیصلہ کریں گے جہاں تک مسئلہ ہے آرمی چیف کی تیوناتی کا نومبر کے اندر ہے اب یہ مسئلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے کیونکہ عمران خان کیلئے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو بھی مرضی آرمی چیف لگنا چاہے جس کو بھی لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں اور پھر خبریں تو یہ بھی ہیں کہ شہباز شریف یہ آرمی چیف نہیں لگائیں گے بلکہ جو ٹیکنو کریٹ آ رہا ہے جو عبوری حکومت کا سیٹ اپ آ رہا ہے وہ یہ لگائے گا اور جہاں تک ایکسٹینشن کی بات ہے وہ ہم آپ کو ایک ہفتہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ایکسٹینشن کی بات ہے یہ محض بات ہی ہے اگرچہ کچھ خبریں تھیں لیکن وہ اب ختم ہو گئی ایکسٹینشن وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی دی جائے گی اور الیکشن کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں تب یہ زمنی الیکشن بھی کینسل ہوا ہے جو نو حلقوں میں عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے اور جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کی انہوں نے بھی اسطیفے نامنظور کر دیئے ہیں پی ٹی آئی کے تو یہ وہ ساری صورتحال ہے پاکستان کی سیاست کے اگرچہ ابھی بھی کچھ مشکلات ہیں کیونکہ کچھ اندر کے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ گیم خراب رہے اور دونوں طرف سے یا ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ پھڑا پھڑا ہی رہے لڑائی لڑائی ہی رہے لیکن بہرحال جو فیصلہ عوام کے حق میں ضروری ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا عوام کا جو مطالبہ ہے انہیں ضرور مانا جائے گا اور ان کو اگر نہیں مانا جائے گا تو نقصان ہر کسی کو ہوگا یہ ویڈیو آم کر دیں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی اور فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی سے فالو کر لیں اب تک کے لئے تہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ